اٹلی کے نئے وزیراعظم کی دوست سمیت تین خواتین روم کے ایک کیفے میں ایک شخص کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے حملے میں دیگر چار افراد زخمی بھی ہوئے ہیں کیفے کے اندر موجود لوگ ایک مقامی بلوک کے رہائشوں کی کمیٹی کے حصے کے طور پر ملاقات کر رہے تھے روم کے میر نے اس شوٹنگ کو تشدد کے سنگین واقعے کے طور پر قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ پیر کو اس حوالے سے ایک ہنگامی جلاس میں شرکت کریں گے ایک ستاون سالہ مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق اس کے بلوک کی کمیٹی کے بورڈ میمبران کے کچھ لوگوں کے ساتھ تنازات چل رہے تھے اٹلی کے لوگ ریپبلکہ اخبار کی ریپورٹ کے مطابق کمیٹی کی نائب صدر بھی اس وقت کیفے میں موجود تھی اٹلی کے خبر رسائدارے کے مطابق بندوق بردار اتوار کو بار میں داخل ہوا تھا اور گولیاں چلانے سے پہلے وہ چلاتا رہا کہ میں تم سب کو مار ڈالوں گا پولیس کی طرف سے حراست میں لیے جانے سے قبل مبینہ طور پر اسے دوسرے رہائشیوں نے زیر کیا تھا زخمی ہونے والوں میں دو خواتین اور دو مرد بتائے جا رہے ہیں جن میں سے ایک کی حال تشویشناک ہے وزیراعظم جورجیا میلونی نے حلاق ہونے والی خواتین میں ایک کا نام نیکولیٹا گولیسانو بتایا ہے دیگر حلاق ہونے والی خواتین کے نام الیزپیٹا سیلینزی اور سیبرینہ سپرینڈیو بتایا جا رہا ہے مشرقی یوکرین میں روحانس کے جلا وطن گوورنر کا کہنا ہے کہ یوکرینی فورسز نے یوکرین کے ویگنر کرائے کے گروپ کے ایک ہیڈکوارٹر پر حملہ کیا ہے گوورنر کا کہنا ہے کہ ایک ہوتل جہاں گروپ کی ملاقات کہ ڈیفکا لوہانسک میں ہوئی تھی کو بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے تاہم بینل قوامی خبر ساتھ دارے ہوتل میں ویگنر کی موجودگی کی آزادانہ طور پر تصدیق کرنے سے کاسر رہے مگریبی ماہرین کے مطابق ویگنر ریاستی سرپرستی میں کرائے کے فوجی ہیں جو کریملین کے مفادات میں کام کرتے ہیں ایک سابق ریسٹوریٹر اور روسی صدر ویلا دمیر پیوٹر کے قریبی ساتھی یوگینی پریگوزین کی قائم کردہ نیجی ملٹری کمپنی پر بارہاں جنگی جرائیم اور انسانی حقوق کی خلاف وردیوں کا الزام آئیت کیا گیا ہے ویگنر یونٹ اس سے قبر کریمیا شام لیبیا مالی اور وستی افریقی جمہوریا میں تائیونات کیے جا چکے ہیں کیڑیف کا ہرتال میں لوہانس کے جلا بطن گوڑنائی نے کہا کہ روس کو نمائی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وہ توقع کرتے ہیں کہ کم از کم پچاس فیصد زندہ بچ چانے والی افواج ٹیبی علاج کی کمی کی وجہ سے مر جائیں گے دوسرے جانب یوکرین کے رہنما بیلا دمیر زلنسی کی کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے امریکی صدو جو بائیڈن نے کہا کہ واشنگٹن یوکرین کے فضائی دفاعی نظام کو فروغ دینے کی کوشش کو ترجیح دے رہا ہے سندھ ہائی کوٹ نے مزید مقدمات میں آزم سواتی کو گرفتار کرنے سے روپ دیا آزم سواتی کے بیٹے عثمان سواتی نے والد کی سندھ میں گرفتاری کے خلاف نئی درخواست دائر کی تھی جس کی فوری سماد کی صدا کی گئی تھی سندھ ہائی کوٹ نے عثمان سواتی کی درخواست کو فوری سماد کے لیے منظور کیا جس پر جسٹس کے کے آغا کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماد کی عدالت نے درخواست پر مختصر سماد کے بعد مزید مقدمات میں آزم سواتی کو گرفتار کرنے سے روپ دیا عدالت نے عثمان سواتی کی دونوں درخواستوں کو یکجہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے آئی جی سندھ اور پروسیکیوٹر جنرل سندھ کو نوٹسز جاری کر دیئے سندھ ہائی کوٹ نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ سے چودہ دسمبر تک جواب طلب کرتے ہوئے سماد کل تک ملتوی کر دی واضح رہے کہ پی ٹی آئی رہنما آزم سواتی متنازہ ٹویٹ کے کیس میں گرفتار ہے جنہیں گزشتہ ہفتے سندھ پولیس نے گرفتار کیا اور انہیں بلوچستان سے سکھر منتقل کیا گیا برطانیہ کے سٹینڈ سٹینڈ ہوای اڈے پر حرام موسم کی وجہ سے رنوے کو بند کرنے کے بعد تمام پروازیں موتل کر دی گئی ہیں ہیتھرو اور گیٹوک نے بھی برطانیہ میں برف اور جمنے والی دھند کے باز پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار کر دی ہیں سکوٹلینڈ، لنڈن اور جنوبی مغربی انگلینڈ کے لیے پیل کی صبح تک پیلے رنگ کی موسم کی وارننگ بر قرار ہے اس خلر کے ساتھ کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا دوسری جانب ٹرینوں کا نظام بھی تاخیر کا شکار ہوا اور کئی موٹر ویس پر ہاتھ ساتھ کے بعد ڈرائیورز کو احتیاط برتنے کی تنبیہ کی گئی ہے سٹینڈ سٹینڈ ہوای اڈے نے اتوار کی رات کہا کہ اس کا واحد رنوے موسم کی صورتحال کی وجہ سے برف ساف کرنے کے لیے بند کر دیا گیا تھا اور تمام پروازیں موتل کر دی گئی تھی ہوای اڈے کے ایک ترجمان نے کہا کہ تیاروں کے ڈی آئسنگ کی وجہ سے پروازوں میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا جو گراؤنڈ ہینڈلرز کی ذمہ داری ہے اور ہوای جہاز اور مسافروں کی حفاظت ہمارے لیے سب سے اہم ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ مسافروں کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پروازوں کی موجودہ صورتحال کے لیے اپنی ایڈ لائنز کو باقائدگی سے چیک کریں انگلینڈ نے پاکستان کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں چھبیس رنز سے شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی انگلیش ٹیم کی جانب سے دیئے گئے تین سو پچپن رنز کے حدف کے تاقب میں کومی ٹیم تین سو اٹھائیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان کی جانب سے ساؤڈ شکیل نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے چودانوے رنز کی شاندار ایننگز کھیلی انگلینڈ کی طرف سے مارٹ ووڈ نے پاکستان کے چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا میز بان ٹیم پاکستان کے ساؤڈ شکیل اور فہیم اشرف نے جیت کے تاقب میں چوتھے روز کے کھیل کا آغاز ایک سو اٹھانوے رنز چار کھلاڑی آؤٹ سے کیا عبرار احمد نے برک رفتار تیرہ رنز بنائے جس میں چار چوکے شامل تھے تیسرے روز کے احتتام پر کریس پر فہیم اشرف اور ساؤڈ شکیل موجود تھے دونوں کے رنز بل ترتیب تین اور چوون تھے عبداللہ شفیق کے ہمراہ اوپننگ کے لیے آنے والے محمد رزوان تین رنز بنا کر جیمز انڈرسن کی گین پر بولڈ ہوئے جبکہ کپتان بابر آزم ایک رنز بنا کر اولی روہنسن کا شکار بنے عبداللہ شفیق کو پنتاریس رنز پر مارک ووڈ نے بولڈ کیا ڈائیں ہیمسٹرنگ میں تکلیف کے باعث ایم آر ای کروا کر سٹیڈیم باپس آنے والے امام الحق ساٹھ رنز بنا کر جیک لینج کی گین پر آؤٹ ہوئے اس سے قبل تیسرے روز مہمان ٹیم دوسری ایننگز میں دو سو پچتر رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی جبکہ پاکستان کو جیت کے لیے تین سو پچپن رنز کا حدف دیا گیا تھا جنوبی کوریا کے حکام کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ڈو کون چالیس بلینڈ ڈولر کے ٹیرہ یو ایس بی اور لونہ ٹوکنز کے خاتمے کے پیچھے ناکام کرپٹو کرنسی بوز سربیا میں چھپا ہوا ہے سی اور سدرن ڈسٹرن پروسیکیوٹرز کے دفتر نے کہا کہ وہ اسے حراست میں لینے کے لیے سربیا حکام کے ساتھ مل کر کام کریں گے اکتیس سالہ ڈو کون پر مائی میں ٹوکن فلوپ ہونے کے بعد دھوکہ دہی اور کیپٹل مارکٹ کے قانون کی خلاف بردی کا الزام آئیت کیا گیا تھا سپتمبر میں انٹرپول نے ان کی گرفتاری کے لیے بینل قوامی وارنٹ جاری کیے تھے اس مہینے جنوبی کوریا کے پروسیکیوٹرز نے کہا کہ ڈو کون سنگاپوئی چھوڑنے کے بعد دبائی کے راستے ایک نامعلوم ملک گیا تھا جہاں اس کی کمپنی ٹیرا فارم کا ہیڈ کوارٹل تھا انٹرپول کا ریڈ نوٹیس دنیا بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک درخواست ہے جو حوالگی، ہتھیار ڈالنے یا اس طرح کی قانونی کاروائیوں کے زیرے التواز شخص کو تلاش کرنے اور عارضی طور پر گرفتار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جنوبی کوریا اور سربیا کے درمیان حوالگی کا معاہدہ نہیں ہے لیکن ماضی میں دونوں ملکوں نے حوالگی سے متعلق یورپی کنونشن کے تحت درخواستوں پر اتفاق کیا تھا ڈوکون نے پہلے اس بات کی تردید کی تھی کہ وہ روپوش ہے لیکن اس نے اپنے ٹھکانے کا انکشاف نہیں کیا انہوں نے سپتمبر میں ایک ٹویٹ میں کہا میں فراد نہیں جس کسی سرکاری ایجنسی نے بات کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے ہم مکمل تعاون کریں گے اور ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے پی ٹی آئی نے اسمبلیوں کی تحلیل اور قومی اسمبلی سے اسطیفوں کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کی زیرے صدارت تحریک انصاف راولپنڈی کے ارکان سبائی و قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اجلاس میں ڈپتی سپیکر پنجاب اسمبلی واسک کیوم عباسی صداقت عباسی شیخ راشی شفیق اور سبائی وزیر راجہ بشارت سمیت دیگر میں شرکت کی اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی اور آئیتہ کے اہداف پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا پارٹی ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پہلے مرحلے میں پنجاب اسمبلی تحلیل کی جائے گی پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے تمام ارکانے قومی اسمبلی دوبارہ ایوان میں پیش ہو کر اپنے اسطیفے دیں گے اجلاس میں تحریک انصاف کی ملک بھر میں جاری احتجاجی تحریک کو انتخابی مہم میں تبدیل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے دوسرے مرحلے میں خیبر پختون خان اسمبلی تحلیل ہوگی راول پنڈی سے تعلق رکھنے والے تمام ارکان نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل اور قومی اسمبلی سے دوبارہ اسطیفوں کے فیصلے کی تو سیکھ کر دی ارکانے اسمبلی نے کہا کہ قومی و سبائی اسمبلی کی نشستیں پی ٹی آئی کی امانت ہے عمران خان نے کہا کہ معاشی اور سیاسی بہران سے نکلنے کا واحد راستہ جلد شفاپ انتخابات ہیں ان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کی غیر موصل پولیسیوں نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے پاکستان بدترین معاشی بہران سے دو چار ہے جاننی چوک پر آئیں گھر جیسا کھانا کھائیں پرانک سوک کی سیر کو آنے والے ہمارے کرم فرما چاننی چوک کے ذائقے اور لذت سے خوب آشنا ہے اور سادراز سے کاؤنٹی میں رہنے والے ہلال دیسی کھانوں کے شوکین بھی صرف چاننی چوک ریسٹورن کو ہی ترجی دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے کھانے بلکل گھر جیسے ہوتے ہیں 2570 پرانک سوٹ ایوینیو پرانک سوٹ نیو یاک 10469 آرڈر کی لیے مزفر بھائی سے رابطہ کیجئے 718-325-5859 چاننی چوک پر آئیں گھر جیسا کھانا کھائیں موسیقی